آنے والی ہیں اور دیوالی میں سب کی فیوریٹ برفی پیگڑے مٹھائیاں دھیر ساری مٹھائیاں ہوتی تو میں نے سوچے کیوں نہ آج لوکی کی ملائی والی برفی ٹرائے کی جائے تو یہ برفی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ گول والی جو لوکی آتی ہے جو راؤنڈ والی آتی ہے ایک دن سوفٹ کولی لوکی ہے وہ میں نے لے لیا ہے اور ان کو اچھے سے دھو دیا ہے اور کاٹ لیا ہے پیس دیکھ سکتے آپ اس میں بالکل بھی بیز نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو بیز والی بھی لوکی لے سکتے ہیں اس سے بہت اچھی برفی بنتی ہے بہت یہ ہے کہ وہ بہت ٹائم ٹیکنگ پروسس ہوتا ہے بیز نکالو فیر یہ تو اگر آپ کے پاس جو بھی لوکی ہے اس حساب سے آپ لے لیجئے تو اچھے لیے ابھی یہاں پہ میں نے بڑے کٹر والا قدو کس لے لیا بہت چھوٹا والا سائز نہیں چوز کرنا ہے بڑے سائز والا ہی قدو کس کرنا ہے تو یہ ساری لوکیوں کو میں اسی طریقے سے قدو کس کر لوں گی تاکہ ابھی میں دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا سائز میں نے لیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کو اچھے سے قدو کس کر لیا ہے اب یہ جو بانکی کی بھی لوکیاں ہیں ان کو بھی میں نے اسی پروسس سے قدو کس کر لیا ہے اب دیکھ سکتے ہوں گے کہ لوکی میں سب سے زیادہ کی نکلتا ہے تو اگر ہمیں بہت جلدی سے لوکی کی برفی بنانے تو سب سے پہلے اس پانی کو ہٹانا پڑے گا تو آپ چاہیں تو ہاتھ سے ہی ایسے ڈرین کر کے نکال سکتے ہیں یا کوئی کورٹن کا کپڑا لے لیں اور اسی میں سارے لوکی کو ڈال دیں اور پھر اچھے سے نچوڑ نچوڑ کے اس کا پانی نکال دیجئے اس سے کیا ہوگا پانی بلکل بھی نہیں ہاتھوں سے نچوڑنے میں پانی بچ جاتا ہے بہت یہ کپڑے سے اگر ڈرین کریں گے تو پانی بلکل بھی نہیں بچتا ہے جو بھی سارا پانی رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے جس سے لوکی پکنے میں جب ہم اس کا حلوہ یا برپی بنائیں گے تو پکنے میں بہت ایزلی پک جائے گا اور بلکل بھی ٹائم نہیں لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے لوکی کے پانی کو الگ کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک بھی پانی اس میں نہیں نکل رہا ہے اور یہ ایک دم سے ڈرائی ہو چکی ہے تو چلیے ابھی کڑھائی میں دو بڑا چمچ یہ آپ چاہیں تو ایک چمچ بھر کے گھی ڈالیں گے اور لوکی کو گھی میں اچھے سے فرائی کریں گے تو گھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا گرم ہو گیا ہے تو لوکی ڈال دیں گے اور لوگ فلیم میں اس کو فرائی کریں گے یاد رکھئے لوہی کی کڑھائی میں اگر آپ بنائیں گے تو وہ جلدی نہیں جلتا ہے بہت اسٹیل کی کڑھائی میں جلدی سے جلنے لگتا ہے تو بیچ بیچ میں چلاتے جائیں اور گیس کا فلیم لوہی رکھیں کیونکہ ہائی فلیم میں پھر بہت جلدی یہ لوکی جلنے بھی لگتی ہے اور اس کو شروعات میں جب سٹارٹنگ چالو کریں تو یہ بلکل چلاتے ہی رہیں اس کو ایسے بند کر کے نہیں رکھیں کہ چلانا بند کر دیں تب ہی آپ کا یہ لوکی کی برپی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بند کے تیار ہوگی تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے گھی کو مکس کیا چلاتے ہوئے بھی دیکھئے نیچے ہلکا سا چپکنے لگا ہے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ابھی ایک دم اچھا ہو جائے گا تو اس کو بیچ بیچ میں چلانا بہت جروری ہے اور گیس کا فلیم لو ہی رکھیں بلکل میڈیم ہائی یا نہیں رکھیں لو رکھیں تو یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو گئی تو ابھی میں یہاں پہ سگر نہیں ایٹ کر رہی ہوں سگر کی جگہ پہ میں یہاں پہ ملک میڈ ایٹ کر رہی ہوں جو آتا ہے نا ملک میڈ اس میں بہت دیر سارا چینی ہوتا ہے اور دودھ بھی ہوتا ہے تو وہ میں ایٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میں چینی اس برپی کو بنانے میں بلکل بھی ایٹ نہیں کروں گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ملک میڈ ڈالنے کے بعد میں نے لوکی کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا تو جو ابھی ملک میڈ میں دودھ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا موسچور آنے لگے مطلب وہ گیلا ہونے لگا ہے تو ابھی اس دودھ کو ہمیں پکانا ہے اور میں ابھی آپ کو نیچے دکھا رہی ہوں کیونکہ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی دیر نہیں چلاو تو تھوڑا سا چپکنے لگتا ہے تو یہ دیرے دیرے بیچ پیچ میں ہر دو منٹ میں چلاتے رہیں گے تو آپ کی برپی بہت ہی جیادہ ڈیلیسیس بن کے تیار ہوگی تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے سے اچھا سا جو چپکا ہوا تھا سارا نکال لیا ہے اب اس کو ایسے ہی پکائیں گے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑا نہیں ہو جاتا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو منٹ سے تین منٹ ہوئے ہیں یہ گاڑا ہونے لگا ہے اور گاڑا ہونے سے جب اس میں پورا دودھ ختم ہو گیا تب ہی یہ چپکنے لگا تو دیکھ سکتے ہیں اس کو نکالنا بہت جیروری ہے اگر یہ آپ کی کڑھائی میں چپکا رہے گا تو یہ پھر آگے دیرے دیرے زیادہ زیادہ جلتا رہے گا اور پھر اس کی اسمیل اچھی نہیں آئے گی تو آپ اس پیچولے سے بیچ بیچ میں اگر یہ چپکتا بھی ہے تو اس کو نکالتے جائیے تب ہی آپ کی بھرکی بہت اچھی یہ ہلوہ بہت اچھا تیار ہوگا نہیں تو اگر یہ چپک جائے گا تو نیچے چپکا رہے گا پھر جلتا رہے گا اب یہاں پہ میں نے ایک کپ بھرکے ملک پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کھویا بھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی میں یہاں پہ ڈائیسو گرام ملک پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں جو کی ایزلی گھر پہ سب کے گھروں میں ایولیبل ہوتا ہے اور اس سے ہم فٹا فٹ یہ لوکی کی برفی بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں سارا میکس ہو گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں جب ملک پاوڈر ڈالا ہے جب بھی دودھ چینی میں میکس ہوتا ہے تو وہ ملٹ ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹ ہونے لگا ہے اب یہی جو دودھ ملک پاوڈر ملٹ ہوا ہے اسی سے ہمارا جو لوکی ہے وہ اچھے سے پکے گی اور ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے چپک بھی نہیں رہی ہے اور اس کا کلر بھی کوئی بھی خراب نہیں ہوا ہے ایک دم پرفیکٹ آیا ہے تو لوکی کی پرفی لگتی ہے کہ بہت زیادہ کٹنائی ہوتی ہے بنانے پر بنانا بہت ایجی ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ ایک دم جمانے کی کنسسٹنسی میں نہیں آ جاتی ہے تب تک بیچ بیچ میں اس کو چلاتے رہیں گے اور ہاں میں نے یہاں پہ آدھا چمچ سے بھی کم مطلب وان فورت ٹی سپون میں نے یہاں پہ گرین کلر ڈالا آپ یہ پوری طریقے سے اپشنل اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیے اس سے زیادہ اچھا کلر نہیں آئے گا بہت یہ ہے کہ تھوڑا سا جیسے ہم نے لوکی کرسٹ کر کے رکھی تھے اس طرح کا کلر ہو جائے گا اگر آپ کو ڈاک چاہیے تو آپ ڈاک بھی ڈال سکتے ہیں یا بد آؤٹ کلر ڈالے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی کافی حد تک گاڑھا ہو گیا تو تب تک یہ پک رہا ہے تب تک ہم اپنے کین کو گریس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جمانے والی کین میں گھی ڈال کے اچھے سے چاروں طرف سے گریس کر لیں گے جس سے کیا ہوگا کہ جب ہم برفی نکالیں گے تو وہ ایزلی چھپکے گی نہیں اور آسانی سے نکل آئے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چاروں طرف سے اچھے سے گریس کر لیا آپ چاہیں تو پھر بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو ابھی یہ گریس ہو گیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ہماری برفی گاڑی ہوئی ہے کی نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو چھپکنے لگا بات زیادہ نہیں وہ صرف الکاسا چھپکا ہے جس کو میں ایسے ہٹا دوں گی تو وہ اچھے سے پھر بن کے دیار ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کافی حد تک گاڑا ہو گیا ہے مطلب یہ بھی جمانے کی کنسسٹنسی میں آگے ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لک ابھی سے دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت تیشٹی دیکھ رہی ہے اور کھانے کا من اور جن کو لوکی کی ورفی کھانے بہت اچھا لگتا ہے ان کے لیے تو سونے پر سوہ گیا تو ابھی میں نے تھالی میں ڈال کے دیکھا ہے تو یہ جمانے کی کنسسٹنسی میں آگئی ہے تو اب اس کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے نہیں تو کیا ہوگا یہ کافی کڑا ہو جائے گی پھر ہمارے پیس اچھے سے نہیں بنیں گے مطلب کافی کڑے کڑے بنیں گے تو اس کو تھوڑی دیر ہم اور چارل لائے دیں گے جس سے 30 سیکنڈ سے 1 منٹ تک اور پھر اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے چاروں طرف سے اس کو چھٹا دیا یہ بلکل بھی کڑائی میں چپکا ہوا نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ایک منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو واپس پھر سے چلا دیں گے اب یہ کافی حد تک جمانے لائک بنتا جارہا بھر ہلکی سی کسر اس میں باقی ہے تو میں 30 سیکنڈ کے لیے اس کو ہال لو فلیم میں ایسے ہی پکاؤں گے تاکہ ہماری بلکل بھی ڈیلی ڈیلی نہ بن کے تیار ہو مطلب گیلی ڈیلی نہ رہے جب ہم مہمانی اگر والوں کے سامنے اس کو پروسیں تو ایک дом پرفیکٹ برپی بن کے تیار ہو تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی پرفیکٹ بن چکی تو اس کو جمان دیتے ہیں جو انہیں ٹین کین کو جمانے والی پلیٹ میں بھی آپ جمان سکتے ہیں تو اس میں آپ جمان سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو چاروں سائد میں اکل طریقے سے پھیلا دیں گے اور پھر اس کو اوپر سے چھکنا کر دیں گے اگر آپ کے پاس اس پرچولہ نہیں ہے چھکنے والا تو آپ کسی برتن سے بھی یا کٹوری سے بھی چکنا کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ چکنا ہو گیا تو تھوڑے سے اس کے اوپر سے پیستہ ڈال دیں گے یہ سب دیکوریشن کے لیے ہی ہے باقی تو یہ لوکی کی برپی اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ تیشٹی لگتی اس میں کوئی بھی پیستہ کاجو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اتنی زیادہ تیشٹی ہوتی میرے گھر میں تو یہ لوکی کی برپی سب لوگوں کو بہت پسند ہے آپ بھی مجھے کمنٹس کر کے جرور بتانا کہ آپ کے گھر میں کس کس کو لوکی کی برپی پسند ہے اور یہ آپ کو بنانے میں آسانی ہوئی کی نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کین سے میں نے پلیٹ کو نکال لیا ہے ایسے نکلنے والا ابھی اس کو پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اس کے جو بھی سائز آپ کو چاہیے بڑے چھوٹے جیسا بھی آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں یا باہر دینے کے لیے بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ اس کے سائز کٹ کر لیجے تو یہ ابھی ہاتھ سے میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اچھی طریقے سے جم گئی ہے مطلب پیس کٹ کرنے کے لائق ہو گیا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے سائز کے ہی پیس رکھے ہوئے ہیں جو کی دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی بڑا بڑا پیس مل جاتا تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ابھی میں نے کٹ لیا یہ ہماری لوکی کی پرفیکٹ اگدام ملائی برپی بن کے تیار ہے جو کی بینا چینی کے بینا ماوہ کے ہے تو یہ برپی آپ گھر پہ جرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو پسند نہ ہے آپ کی فیملی کو پسند نہ ہے تو میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ سیئر کیجئے تینکی فور ووچنگ